ابھی آپ کو بتائیں مسلم لیگین نائب صدر مریم نواز کی وطن واپسی لاہور ائرپورٹ پر کارکنوں کا شاندار استقبال کیا گیا آج بھی نواز شریف ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے مریم نواز نواز شریف اس بار بھی پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں اور واپس آئے گا نواز شریف نے آپ سے انتقام نہیں لیا مریم نواز کی جانب سے یہ کہنا تھا معیشت کو بہتر کرنے میں وقت لگے گا اسحاق دار کو سپورٹ کرنا چاہیے مریم نواز نے کہا عوام کو مشکلات سے نکالنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے شہباز شریف نے مخالفین سے انتقام نہیں لیا نواز شریف کو احساس ہے ملک میں مہنگائی بھی ہے نواز شریف کے قیادت میں ملک آگے بڑھے گا یکم فروری سے پنجاب کے دوروں پر نکلوں گی مریم نواز کی جانب سے کہنا چاہا چند روز پہلے حکومت خود توڑی اور رو بھی عمران خان خود رہا ہے مسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز کی وطن واپسی لاہور ائرپورٹ پر کارکنوں کا شاندار استقبال میں خوشحبری سنا دوں آپ کو آپ کا اور میرا محبوب کا ایک بہت جلدی انشاءاللہ کے درمیان نوجود ہوگا ان لوگوں نے نواز شریف کو بار بار نکالا وہ بار بار واپس آیا پہلے سے بڑھ کر طاقت سے واپس آیا اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی وہ پھر واپس آئے گا اور مجھے جو نئی ذمہ داریاں ملی ہیں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اپنے وطن سے وعدہ کرتی ہوں اپنی پارٹی سے وعدہ کرتی ہوں کیونکہ ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گی ابن شادہ ذرا بتانا نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے سارے کردار اپنے اپنے انجام کو پہنچے یا نہیں پہنچے نواز شریف نے تم سے انتقام نہیں لیا مریم نواز نے تم سے انتقام نہیں لیا تم اللہ تعالی کے حساب اور کتاب کا نشانہ بنے ہو کہ ملک میں مہنگائی ہے بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے روٹی مہنگی ہے مجھے احساس ہے مہنگائی ہے لیکن میری قوم سے میں یہ وعدہ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ نواز شریف ہی تھا جس نے تین مرتبہ قوم کو مشکل سے نکالا اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو مشکلات سے نکالا اور تین دفعہ ترقی کے راستے پہ ڈالا تو امید رکھنا میرے بھائیوں اور بینوں انشاءاللہ تعالی ترقی کرتا ہوا پاکستان واپس آئے گا بہت جلد جس کی نو سال کی کارکردگی کو اگر پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ سے باہر نکال دو تو پاکستان میں کھندرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا کہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف کو نا اہلی کی سزا ملی یا نواز شریف کو اہلیت کی سزا ملی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک ایک بار پھر آدے بڑے گا انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے آٹھ مہینے کا حساب بعد میں ہوگا پہلے پچھلے پانچ سال کا حساب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا لیکن عسابدار صاحب پر یقین رکھو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو انشاءاللہ تعالیٰ معیشت کو اس قداب سے نکالیں گے مسلم لیگ نون کو تانے دینے والے آج سن لو ابھی چند دن پہلے تک ابھی اپنی حکومت بھی خود ہی توڑی اب رو بھی خود ہی رہا ہے رونے کی تیاری کر لو اب باقی کی زندگی رونا پڑے گا انشاءاللہ ان حکومتوں کے بل بوتے پر یہ اپنا خرچہ چلاتا تھا ہیلیکاپٹروں میں پھرتا تھا گاڑیاں استعمال کرتا تھا سیکیورٹی استعمال کرتا تھا آج اپنے ہاتھ سے وہ حکومت توڑی اور آج سڑکوں پہ جا کے رو رہے ہیں تو یاد رکھو مسلم لیگ نون اور میرے یہ شیر الیکشن سے نہیں درتے انجاب میں آنے والے الیکشن تو یاد رکھنا انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے گی